نیپال نیپالی فوج نبارت کے ساتھ لگے اپنے متنازع علاقوں کالا پانی لپولیک اور لیمپیا دھورا پر کل رات تین بجے پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول دیا ہے جس سے علاقے میں موجود بھارتی پولیس بھاک کڑی ہوئی اور کچھ کسان اور مزدور جو کہ وہاں سے جانے سے انکار کر رہے تھے ان میں سے بھی کئی ایک کو بھون دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا اور اب نیپالی فوج وہاں قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور پیشے ہٹنے سے ساف ساف انکار کر دیا ہے نیپالی عوام نے فتح کی شما روشن کر دی اور جشن کا سما ہے آپ کو یہ سب بھارتی میڈیا کی زبانی سنوانا چاہوں گا لیکن یہ جان دیجئے کہ نیپال نے نقشہ بھی جاری کر دیا ہے اور گریٹر نیپال کا نقشہ جس کو نیپالی پارلیمٹ نے منظوری بھی دے دی ہے یہ بھی آپ کو یقیناً بھارتی میڈیا کے موں سے سننا اچھا لگے گا لیکن نیپالی حکومت اس بات کی خواہش مند ہے کہ پاکستان اور چین اس کے گریٹر نیپال کے اس نقشے کو تسلیم کریں لیکن ناظرین کرام حیرت کی بات یہ ہے کہ نیپال نے ان علاقوں کو نقشے میں شامل کیا جن پر بھارت کے ساتھ تنازیہ تھا لیکن کچھ ایسے علاقے بھی نقشے میں لپیٹ لیے ہیں جن کا نیپال نے پہلے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا آپ ذرا حملے کی ویڈیو سنیے پھر آپ کو نقشے کی ویڈیو بھی سنواتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نیپال نے چین اور پاکستان سے اب کیا امید باندھ لی ہے ذرا آپ بھارتی میڈیا کو ملاحظہ فرمائیے چین کے پاس نیپال کے ساتھ بھی بھارت کے تناؤں گرپا نظر آرہا ہے اور اس وقت بھارت نیپال سیما سے ایک بڑی خبر آدی ہے کمیرین سکتے کی ہوئے ہیں اس گھٹا سے دونوں گرشوں کے سیما پر تناؤں گیا ہے اس گھٹا سے پورا پرشاستان سکتے میں آ گیا ہے اس تانیے لوگوں نے بتایا کہ یہ بھارت کے ناگرے کو نیپالی سینا نے اپنے کپنے میں بھی نہیں رکھا ہے بیارت سیتا ملی میں نیپال بھارت پولیس کی بھولے سے ایک مزدور کی بہت ہو گئی ہے اس پارنگ میں سکلال بھارت پر بھارت سے ہے ایس اس بی کے ساتھ آنیا پولیس بھی دیکی ہوئی ہے اب اس کے بعد آپ نیپالی حکومت کے جاری کردہ گریٹر نیپال کے نقشے کی بھارتی میڈیا کی زبانی ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیے جس پر چینی حکومت میں نیپال کو مبارک بات بھی دی ہے بنگلہ دیش ابھی تک اس نقشے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں صرف چند ایک اخباروں نے اس بارے میں تھوڑا بہت لکھا ہے جبکہ پاکستانی ویڈیا اور حکومت نے ابھی تک نیپال کو مبارک بات کا پیغام کیوں نہیں دیا آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے اس وقت میں بری خبر آ رہی ہے بھارت نیپال کے بیچ چل رہے ہیں تنار سے جوڑی خبر ہیں نیپال نے نیپالی فوش کا برسوں پرانے ان متنازع علاقوں کا اس بہادری سے قبضہ چھڑوانے اور ان کا کنٹرول حاصل کرنے کی وجہ سے نیپالی عوام نیپال کی سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں اور دارالخلافہ کھٹمنڈو میں شمیں روشن کر کے اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آپ اگر غور سے دیکھیں تو ان شماؤں کو جس ترتیب سے سجایا گیا ہے اس سے گریٹر نیپال کا نیا نقشہ بنایا جا رہا ہے جو تصویر میں بھی واضح ہے اور زمین پر سجائی گئی شمیں بھی اس طرح ہی سجائی گئی ہیں ناظرین کرام اپنی تین سے چار دن پہلے کی تمام ویڈیوز میں میں آپ کی خدمت میں نیپالی فوج کے اس اقدام کے امکانات کو ارض کر چکا ہوں تاہم اس وقت نیپال نے حصہ ڈال دیا ہے اور نیپال اب چین اور پاکستان سے یہ امید لگا کر بیٹھا ہے کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں نہ صرف گریٹر نیپال کے اس نقشے کو جس کو نیپالی پارنمنٹ میں بھی منظور کیا ہے اس کو سرکاری طور پر منظور کر لیں بلکہ نیپال اب ان علاقوں پر جس پر اس کی فوج نے قبضہ چھڑوا لیا ہے اور ابھی بہت تھوڑا علاقہ باقی رہ گیا ہے جس کا قبضہ چھڑوانا ہے ان علاقوں پر مستقل طور پر ڈٹے رہنے میں چین اور پاکستان اس کو مکمل حمایت اور سپورٹ فراہم کرے چین نے اگرچہ مبارک بات کے پیغام دیئے ہیں نیپال کو لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی واضح پیغام نہیں آیا اور یقیناً نیپالی عوام پاکستان کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات کے منتظر ہیں نیپال جانتا ہے کہ چین اور پاکستان بھارتی سرحدوں پر پوری تیاری سے کھڑے ہیں بھارت اپنی سرحدوں پر چین اور پاکستان کی افواج اور فوجی اسلحے کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو بخوبی دیکھ رہا ہے جس سے بھارتی فوج ڈری اور سہمی ہوئی ہے اور بھارت یہ جانتا ہے کہ اگر اس کی فوج نے چین اور پاکستان کے خلاف ذرا سی بھی لبکشائی کی یا پھر ہتھیار اٹھانے کی کرامت دکھائی تو چین اور پاکستان کی فوجیں اسے بارود میں نہلا دیں گی لہٰذا نیپال نے بڑے موقع بروار کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں بلکہ ہتھیاروں کی زبان میں کلام کیا جائے تو سبھی پڑوسی اپنے اپنے علاقے واپس لے سکتے ہیں ناظرین کرام کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ پاکستان کو اس موقع پر گریٹر نیپال کے نقشے کو تسلیم کر لینا چاہیے یا پھر نہیں ابھی انتظار کرنا چاہیے کیونکہ بھارتی میڈیا نے الزام لگایا ہے کہ نیپال چین اور پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس لیے آپ کی رائے نہایت محترم ہیں پاک چائنہ اور اب پاک نیپال دوستی بھی زندہ باد موسیقی